دیان بھی امرت ہے نہ کوئی پھر سر ہے نہ کوئی لے ہے کوئی روحی نہیں ہے مان کا ایک سنگیت تم اتنے چپ ہو جاؤ کہ اتنے ساکشی بن جاؤ کہ تمہارے دل کی دھڑکنیں بھی تم کو سنائی پڑے کوئی بھی آواز اٹھ بھی رہی ہو تو تم اپنے آپ کو اس میں انوال مت کرو اٹھنے والی آوازوں کو بھی کیول ساکشی بھاؤ سے دیکھو تم اپنے بھی درمان ہو جاؤ موسیقی بسیار موسیقی 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 آم آریوم اب نائی سمیہ ہے نائی ستھان ہے لیکن تمہیں دھیان کی گہرائیوں بھی لیا جا سکتا ہے اور ایک بار تم نے اس رس کا دوبھو کر لیا جلدی سے تم اس چھتی سے باہر نہ آ پاؤ گے تمہارا من ہی نہیں کرے گا ایک دم ستھیر بیٹھ کر بالکل شان دھو کر بس سویم میں سویم کے ساتھ واسطہ میں شریمت بھاگوت کی آترا ہی دھیان سے شروعی ہے ستیم پرم دھیمہیم دھیان کا اپنا رس ہے اس میں نہ ہلنا ڈلنا ہے نہ کچھ بولنا ہے نہ ناچنا گانا لیکن اس رس میں تمہیں لے جانے کے لیے کرتن سہائک ہے سن کرتن سنگیت نرتن قویند کے نام کا عشق ہے اور پھر اچانک سے سب شاند سوامی ستھیتی ہو سکے تو نتی تھوڑا دھیان کرو برہم مرد تو سریشت سمیہ ہی ہے اس کے لیے نہ تو جب بھی تم اپنی اکانت میں ہو سکشی بھاو میں تم بھیڑ کو نہیں روک سکتے تم باہر والی آواز کو بند نہیں کر سکتے لیکن تم ساکشی بھاو میں آگئے کہ وہ کوئی بھی چیز تمہیں بچلت نہ کر پائے گی بھیڑ کے بیچ میں بھی تم اپنا اکانت کھوچ لوگے شور گل کے بیچ بھی تم اپنے مون کا سنگیت سن پاؤگے یہ ابھی یہ سب کچھ میں کہہ رہا ہوں لیکن سچ مانو مجھے کچھ کہنے کا من نہیں ہو رہا ہے بولنے کا من نہیں کر رہا ہے من کرتا ہے اسی رس میں تو دے رہا ہوں اسی بھاو میں ستھی دیا بہنے دو آسوں کو کہنے دو دل کو اپنی بات اور وہ بھی کہہ کے چپ ہو جائے گا کھالی ہو گیا تو من ہلکا ہلکا محسوس کرتا ہے انبھاو کرو گے جیسے ایک بوجھ سے تم مکت ہو گئے کہ تم تم ہو گئے بولنا پربو کی پوجا ہے تو مون پرماتما کی پرتکشا ہے موسیقا موسیقا موسیقا